اسلام علیکم محمد عزی صدیق اپنے پروگرام پولیٹیکل ڈائریز کے ساتھ حاضر خدمت ہے چوبیس جولائی دو ہزار بائیس صبح ساتھ بجے آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہوں گے چیزیں بہت تیزی سے آگے جا رہی ہیں اور جنرل الیکشن یاد رکھیے گا بہت قریب آگئے نواز شریف نے کس اہم شخصیت کو وہاں بلایا ہوا تھا لنڈن میں اور کیا پلاننگ ہوتی رہی ہے اس میں بھی گفتگو کروں گا پہلے آپ کو بتاتا چلیں اسٹیبلشمنٹ وہ سارے میں صرف پاک فوج سارے یا ایس آئی یا باقی بنا رہے اور اکتوبر میں جو ہے نا انتخابات کے انعقاد پر مشاورت شروع انٹرنل بھی ہو چکی ہے اور آن میں بظاہر بھی آپ کے پاس چیزیں آ جائیں گی اب سیاسی اور معاشی بہران کے پیش نظر عام انتخاب کی جو راہ ہے وہ ہموار ہونے کل چیف جسٹس عمرتہ بندیال صاحب کے سربراہی میں جب بینچ میں میں موجود تھا تو انہوں نے ایک بات بڑی وضاحت کے ساتھ گئی کہ معاشی حالات اس ملک کے بہت خراب ہے اس کو بہتر کیسے کرنا یہ ہیٹ سٹیٹسمن کی ایک سوچ یہ ہے ہماری سپریم کورٹ بلا وجہ تنقید میں مجھے کئی چیزوں پر اعتراض رہتا ہے لیکن پبلک انٹریسٹ یا باقی مہماری عدالتوں کا بہت زبردست کردار ہے یہ میں بتا دوں یہ تاریخ تائین کرے گی اس بات کا لیکن میں تو تائین کر چکا ہوں اس بات کا اور بہت کنسرن ہے بہت ڈیلیبریشن ہو رہی ہے اور بہت سے لوگوں کو اس حوالے سے سامنے بلایا جائے گا بات سامنے آئے گی تو آپ لوگوں کو اندازہ ہو جائے گا کہ باتیں کس طرف چل رہی ہیں اور کیا ہونے والا ہے اور ایک نیشنل کنسنسس تو ہونا چاہیے اس کے اوپر ایک نیشنل ڈائلاؤگ بھی ہونا چاہیے کہ مسئول کی مشہورت یعنی یہ فارغ ہیں یہ سیاسی جماعتیں جتنی ہیں تیرا یہ آوٹ آف یہ ان کے بس کی بات ہی نہیں ہے تمائی کر دیئے انہوں نے اس ساڑھے تین مہینے کے عرصے کے اندر یعنی نو اپرل سے داس اپرل سے آئے گا ہے میئی جون جولائی تو تقریباً تین ماہ کے قریب ہی بنتی ہے دھائی ماہ سے آراب ستیہ ناس کر دیئے اس ملک کا ان لوگوں نے بڑی تقریف دے بات ہے اور ڈیٹ اکٹوبر نمو میں پہلے بھی کہتے آیا تھا کہ اس کے قریب قریب ہونی ہے اور موشن کو بہتر کیسے کیا جائے گا الیکشن کب کرانے ہیں اور موشن جس طرح گر رہی ہے اور یہاں اور جو بات سامنے آ رہی ہے کہ پی ٹی آئی پہلے ہی مذاکرات پر جو ہے نا اندیہ دے دروازے کھولنے چاہیے ڈپلومی سی اے میں بتاتا چلوں آپ کو اس پر نہیں جانا آپ نے یہ دروازے کھولنے چاہیے اور جو نولی کا نواز شریف بھی جلد انتخابات کو کرانے کو وہ سمجھتا ہے کہ اس کے موشن سمجھتا ہے نا منڈیٹ آجائے گا منڈیٹ نہیں آنا صاف شفاف الیکشن ہو رہے ہیں آپ باہر ہی ہوں گے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ راہ ہموار کرنے کے لیے حالات ایسے پیسے پیدا کیے جائیں تاکہ چیزیں کچھ آگے کی طرف چلے جائیں ٹھیک ہے نا جی اور اب آپ کو جو سب سے بڑی خبر ہے وہ لنڈن کی ہے اس وقت لنڈن جو ہے وہ سیاست کا محور بن چکا ہے پاکستان تیرا جماعتیں جو ہیں پنجاب ان کے ہاتھ سے کھو گیا کھو چکا ہے ان سے ہاتھ سے یہ تو بدماشی سے لیا وہ انہوں نے اور اس پہ وہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ آپ سمجھ سکتے ہیں انہوں نے دنوں میں کیا کچھ آئے گا اور ان کی پلاننگ کیا ہے اور کیا نقصان پہنچانا چاہتے ہیں کہا گیا کہ اٹرونی جنرل اپنی صحت کے حوالے سے لگی لیکن ایک بڑی نواشی سے میرے ملاقات کیوں کی ہے اگر صحت کی حوالے سے کی اور جان چھے رہے ہیں ٹھہر رہے ہیں وہ کیوں ملاقاتیں کر رہے ہیں تین ایجنڈے ہیں ایک تو ہے کہ اگر دوبارہ الیکشن کی طرف جا رہے ہیں تو انہیں پروٹیکٹ کیسے کرنا ہے یعنی ان کے کیسز ختم کیسے کرانے ہے چلے یوں لے لیں آپ ویسے تو اس گورنمنٹ نے آتے ہی پوسٹنگ ٹرانسور سارے اپنی مرضی کے کر لی کر چکے ہیں اچھائے کوئی بھی ادارہ ہو اس پہ مندر بٹھا دیئے ہیں انہوں نے اپنے لوٹ بار کا جو بھی سٹائل رکھنا تھا وہ کر لیا انہوں نے اسی لئے میں کہہ رہا ہوں اور میرا نکتہ ناظر بڑا واضح ہے کہ وفاق اور صوبے کے الیکشن کٹھے نہیں ہونے چاہیے ایک جو وجہ کٹھے ہونے کی سپریم کورٹ کے کچھ فیصلے ہیں جس کے اندر یہ قاتل کیا اور اس کی وجہ جو میں سمجھ پائے ہوں یہاں پر اپر ہاؤس جو ہے سینٹ کے الیکشن ہر تین سال بات ہوتا ہے چھ سال بات مکمل ہوتا ہے اور طریقہ کار کیا یہ تو ان کے سائل بھی سائٹ پہ چلا جائیں گی اگر ایک جیسے الیکشن ہی ہوگے صوبے الیکٹ کرتے ہیں نا سینٹ کے میمبرز کو اور قومی اسیملی کے میبران ہیں وہ اسلام آباد کی اندر لوگوں کو سیلیکٹ کرتے ہیں جو سینٹر بنتے ہیں اور اگر یہ ایک نہیں ہوگا تو الیکٹور کالیج مکمل اس طرح نہیں ہو سکے گا میرا نکتہ ناظر یہ یہ ہے کہ نہیں پنجاب صوبوں کے اندر الیکشن ابھی نہ کرائے لیں دو مہینے میں ٹرانسفر پوسٹنگ جو کچھ بھی کرنا ہے وہ سارے کام کیا جائیں اور اس کے بعد نیشنل سیملی کے الیکشن بعد میں میں کہہ رہا ہوں میں یہ نہیں کہہ رہا ابھی دھاندری نہیں ہو سکے گی میرٹ پہ ہوں گے صاف شفاف ہوں گے اور یہ گند ہونا ہے یہ گند ہونے کے بعد آگے آ جائیں گے تو پہلا جو نکتہ ناظر اشتر و صاف سے یہ بیٹھ کے کہ یہ کیسے ختم ہوں گے این ارو کیسے آئے گا یا جو بھی پوزیشن بنانی ہے عدالتوں سے کیس کا سے ختم کرنے ہے یہ اور اگر نیا سیٹ اپ نئے الیکشن میں دالنا ہے تو کیا کیا قانون سازی کرنی ہے کیا کیا کچھ کرنا ہے وہ پہلے ہی کروانا چاہتے ہیں اوورسیز کے ووٹ کو رائٹ نہیں دینا چاہتی ہے تمام سیاسی جماعتیں ہیں تو ہم لڑ رہے ہیں اور لڑ کے کوشش کریں گے کہ ہم یہ رائٹ لے لے پوری کوشش ہوگی ہماری میں ہماری پوری کوشش ہوگی اور ہمیں رب پہ بڑا یقین ہے کہ ہم یہ شاید معاملات حل کر سکیں وہاں لابیت سے بھی ملاقاتیں چل رہی ہیں کہ ان کل لوگوں سے امریکن سے آن بورڈ ہونا ہے آپریشن ریجین چینج آخر نواز نہیں ہوئی تو مین انڈریزن تھا زہداری صاحب کا جو تعلق حسینہ کانی سے ہرے کو پتا ہے میمو گیٹ کے سکینڈل میں حسینہ کانی کا کیا کردار تھا اور ابھی کیا کردار ہے وہ سارا کچھ آپ لوگوں کے سامنے آ چکا ہے مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے اور اٹران جنرل ابھی ارسہ رہیں گے وہاں پر کوشش کروں گا شاید میرا بھی لندن کا چکر لگے تو وہاں سے ہمیں بھی خبر پتا ہے لیکن ہمارے بس خبر آتی رہتی ان کا اٹھنا بیٹھنا کہاں جانا کیا کرنا ہے اور آگے جو ہے کہ حصہ با مطابق جسہ کہ کتنی سیٹیں نیشنل شامنی ورک کتنی صبحوں میں لینی ہے یہ بھی شور ڈالا ہوا اتنا ہمارا حق دیں پی ڈی ایم کے ساتھ تو یہ چیزیں تیع ہو چکی ہیں لیکن پاکستان تحریکی انصاف سے بڑا مشکل نظر آ رہا ہے کہ یہ ملی باقت مشکل نہیں پاکستان تحریکی انصاف کوشش کر رہی ہے کہ ٹو تھرڈ میجورٹی آ جائے تاکہ بڑے جو فیصلے لینے اس ملک کے وہ لے سکے وہ لے سکتی یا نہیں لے سکتی یہ ایک علیہ دا فیصلہ ہے عمران خان صاحب بہرحال بہت مطمئن ہے اور جس سٹیٹیجی سے وہ لے کر چلے ہیں وہ ابھی تک تو کامیاب ہو گئے ہیں کئی چیزیں نوٹلائز تو کر دی ہیں اور کئی چیزیں آگے بھی بڑھ رہی ہیں اور آگے بڑھ کے وہ کیا اس سفیر میں آ جائیں گے ہم جی بلکل ہم اس سفیر کے اندر موجود ہوں گے ہم بہت سی چیزوں میں آگے نکل چکے ہوں گے محشت کنٹرول کرنے کے لیے کوئی قانون سازی کرنی ہے جا لے کے جانا ہے آگے وہ اس طرح صاحب لیکن وہ کوئی چیز ایسی نہیں دے سکیں ڈیٹر لیمٹیشن ایکٹ آپ اٹھا کر دیکھ لیں آپ کے کرسوں کا جو جی ڈی پی کا کتنا ہے سکسٹی پرسن سے زائد لے نہیں سکتے آپ کو تو غالبان نائنٹی پرسن یا اس سکتہ ہنڈر پرسن سے زائد جا جا چکے ہوں یہ وہ باتیں جس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے مختلف چینلنج میں میری گفتگو ہوتی رہی جتنا شاٹ ہو کے کیا کیا باتوں میں باتیں ہوں یہ مختلف چینلنج یعنی میں سال کا طور پر نائنٹی ٹو پر رہا ہوں میں اگر جی این این پر میری بات رہی ہے اے آر وائی پر میں جن جن چینلز کے اوپر میں رہا ہوں اور انیگا نسار کے ساتھ بھی ایک پروگرام تھا شو سیمیل گیری میں اپنے ٹیم کٹھا کر لے گی کون سے چلتے ہیں اس طرح برائی راہ صاحب کو لیے چلیں گے لاہور ازر صدیق ایڈوکیٹ میڈیا ٹاک کر رہی ہے نوٹس چاری کیے گے کہ آپ توہین عدالت کر رہے ہیں تریسٹے پر قانون بنا دیں یہ جو اپنی پارٹی پالیسی بدلتے ہیں ان کے خلاف باقاعدہ کو سزا تجویز کریں نہیں کی یہ بدنیتی کا ایلیمنٹ بڑا واضح طور پر ہے اب یہ آئینی درخواست کے اندر چار بڑے اہم سوال ہیں سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ چودری شجاعت حسین نے سولہ اپریل کے الیکشن میں جو پارٹی ڈیکلریشن دی تھی کیا وہ ران اوف الیکشن میں بدل سکتے ہیں یہ نیا الیکشن نہیں ہے یہ اسی الیکشن کی کانٹینویشن ہے اور سیکنڈ راؤنڈ ہے سیکنڈ راؤنڈ میں چودری پرویز لائی اپنا پہلے دیا گیا ڈیکلریشن تبدیل نہیں کر سکتے ہیں اور سب سے بڑی بات ہے کہ آئین کا آرٹیکل سترہ پچپن ایک سو ستائیس اور ایک سو تیس اگر آپ پڑھ لیں تو میجوریٹی کی بات ہے پاکستان مسلمی کاف کے دس میمبران ہے دس میمبران جو پارلیمانی پارٹی کے میمبران ہے انہوں نے بڑی وضاحت کے ساتھ اپنی پارٹی کے اگر دکھا جائے پاکستان تحریک انصاف کے تو صرف بیس ایمنیٹ ٹوٹے تھے پجاب اسیبنی میں ستائیس تو یہاں تو چودری پرویز رائی کے ساتھ سارے لوک کھڑے ہیں پاکستان مسلمی کاف جو ہے پارلیمانی پارٹی وہ چودری پرویز رائی کے ساتھ کڑی ہے اور چودری پرویز رائی پاکستان مسلمی کاف کے connected دی تھی پاکستان تحریک انصاف نے اس کو ووٹ دی ہے تو چودری پرویز رائی کے بیان کی کوئی آئینی اور قانونی حیثیت رہی ہے پارلیمنلی لیڈر نے جو ڈیکلریشن دے دی ہے اس کا ہی اطلاق ہونا ہے آج بات جو ہے عدالت کے سامنے گزارش کی جائے گی کہ باقاعدہ انہیں کام کرنے سے روکا جائے ڈیپٹی سپیکر کی رولنگ موتل کی جائے اور خدشہ ہے کہ کل کسی طرح یہ سیملیاں تحلیل کرنے کی طرف نہ چلے جائیں تو وہ بھی آج گزارش عدالت کے سامنے رکھ رہی ہے اور ہمیں بڑی امید ہے ہم پھر بتاتا چلے پورے قوم کو یہاں بیٹھئی ہے عدالتوں پہ امید ہے ان عدالتوں کو ملائن کرنے کی کوشش مت کریں یہ عدالتیں آپ کے سامنے انصاف رحم کر لی ہے آئیں عدالتوں میں کیس کریں رانہ سنولا صاحب میڈیا کے سامنے اس طرح کی گفتگو مت کریں آپ کا ماضی بڑا بڑا خطرناک ہے آپ نے اسی سپریم کورٹ میں سجاد علی شاہ کے دور میں کیا کیا آپ بتا دیں آپ لوگوں نے کیا کیا یہ تھوڑا کڑوا تھوڑا میٹھا خدارہ حببدو اس سے بچیں یہاں تحریک انصاف پاکستان مسلمی کاف اور ہم سب سیبل سوٹسائیٹی اور یہ سارے لوگ جو ہیں نا اس وقت عدالتوں کے پیچھے کھڑے ہیں عدالتوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور عدالتوں نے اب تک جتنے فیصلے دی ہیں آئین اور قانون کے مطابق دیئے اگر کوئی کسی کو اعتراض آتا ہے تو اس پر کمنٹ کر سکتا ہے لیکن عدالتوں کے اس طرح کی ملائن کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی ہے نیا الیکشن نہیں ہے یہ اسی الیکشن کی کانٹینویشن ہے اور سیکنڈ راؤنڈ ہے سیکنڈ راؤنڈ میں چودری پرویز لائی اپنا پہلے دیا گیا دیکلریشن تبدیل نہیں کر سکتے ہیں اور سب سے بڑی بات ہے کہ آئین کا آرٹیکل سترہ پچپن ایک سو ستائیس اور ایک سو تیس اگر آپ پڑھ لیں تو میجورٹی کی بات ہے پاکستان مسلمی کاف کے دس مہمبران ہے دس مہمبران جو پارلیمانی پارٹی کے مہمبران ہے انہوں نے بڑی وضاحت کے ساتھ اپنی پارٹی کے اگر دیکھا جائے تو ریولٹ کر لیا چوریش جات کی اگیس پاکستان تحریک انصاف کے تو صرف بیس ایم 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 ایٹ ٹوٹے تھے نا اور یا پجاب سیبنی میں ستائیس تو یہاں تو چودری پرویز علائی کے ساتھ سارے لوگ کھڑے ہیں تو پاکستان مسلمی کاف جو ہے پارلیمانی پارٹی وہ چودری پرویز علائی کے ساتھ کڑی ہے اور چودری پرویز علائی پاکستان مسلمی کاف کے کینڈیٹ تھے پاکستان تحریک انصاف نے اس کو ووٹ دی ہے تو چودری پرویز علائی کے بیان کی کوئی آئینی اور قانونی حیثیت نہیں ہے پارلیمانی لیڈر نے جو ڈیکلریشن دے دی ہے اس کا ہی اطلاق ہونا ہے آج بات جو ہے عدالت کے سامنے گزارش کی جائے گی کہ باقاعدہ انہیں کام کرنے سے روکا جائے ڈیپٹی سپیکر کی رولنگ محتل کی جائے اور خدشہ ہے کہ کل کسی طرح یہ سیمنیاں تحلیل کرنے کی طرف نہ چلے جائیں تو وہ بھی آج گزارش عدالت کے سامنے رکھ رہی ہے اور ہمیں بڑی امید ہے ہم پھر بتاتا چلے پورے قوم کو یہاں بیٹھئے عدالتوں پر امید ہے ان عدالتوں کو ملائن کرنے کی کوشش مت کریں یہ عدالتیں آپ کے سامنے انصاف رحم کر لی ہے آئیں عدالتوں میں کیس کریں رانا سنولہ صاحب میڈیا کے سامنے اس طرح کی گفتگو مت کریں آپ کا ماضی بڑا خطرناک ہے آپ نے اسی سپریم کورٹ میں سجاد علی شاہ کے دور میں کیا کیا خدشہ ہے کہ یہ اسمبلیاں تحلیل کرنے کی طرف نہ چلے جائیں یہ کہنا ہے پی ٹی آئی کے وکیل عزر صدیق ایڈوکیٹ جو اس وقت لاہور میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ آئیں عدالتوں میں کیس کریں آپ نے میرا نکتہ نظر دیکھ لیا جو کہ میں ریکارڈ سٹیٹ رکھتا ہوں اجازت چاہتا ہوں السلام علیکم اللہ حافظ پاکستان زندہ بات